بسم اللہ الرحمن الرحیم فورمال میتوڈز ان سوفٹ انجنرنگ کے لیکچنبر سکس میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنے اس لیکچر سیز کو کانٹینو کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے ہم نے لیکچنبر فائف میں اس کو بریک کیا تھا لیکچنبر فائف میں ہم نے سیٹ تھیوری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیٹ ملٹیپل اوبجیکٹس کی کولیکشن کو بولتے ہیں ایک سیٹ کے اندر ملٹیپل اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں اور ان اوبجیکٹس کی کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ پروپٹیز کامن بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسننگ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سیٹ ریپرزنٹیشن کو بھی دیکھا تھا کہ سیٹ کو تین طرح سے ریپرزنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیٹیل میں دیکھا کہ سیٹ کی ریپرزنٹیشن کو ان سے تین میتوڈ کے ساتھ کی جا سکتی ہے سٹیٹمنٹ میتوڈ، روستر ٹیبلر میتوڈ اور سیٹ بیلدر میتوڈ کے ساتھ فردر ہم نے آگے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ وین ڈائیگرام ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروپرزنٹیشن کے لیے اور سیٹ تھیوری لنک ہے وین ڈائیگرام کے ساتھ وین ڈائیگرام کے جو پوسیبل سینیریوز بن سکتے ہیں وین ڈائیگرام ٹو ویریابلز کے لیے بھی ہو سکتی ہے وین ڈائیگرام ٹھری ویریابلز کے لیے بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ یہ فور کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی اس ڈسکشن میں ہم نے اپنی جو پریویس لیکچر میں ہم نے وین ڈائیگرام کو ٹو سرکل اور ٹری سرکل وین ڈائیگرام کے لیے ڈسکس کیا تھا اس کے جو پوسیبل آؤٹ کمز آ سکتے ہیں جو پوسیبل سینیریوز آ سکتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا پھر ہم نے اپنے لاس لیکچر کے اندر ٹو سرکل وین ڈائیگرام اور ٹری سرکل وین ڈائیگرام سے کچھ سینیریوز بھی ڈسکس کیا تھے یا سے ہارڈ ڈرنک اور کوڈ ڈرنک والا سینیریو ڈسکس کیا تھا جو کیا ڈسکرپشن میں اس کا لینک گیون ہے آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے ایک اور بھی سینیریو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے فرنچ سپیکرز اور انگلیش سپیکرز کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا وائے یوزنگ وین ڈائیگرام ہم کانٹینیو کرتے ہیں آج کے لیکچر کو وین ڈائیگرام کو لے کے چلیں گے ایکچولی وین ڈائیگرام جو ہے وہ 1880 میں جان وین نے انٹیوڈوز کرائی تھی اور جان وین جو ہے وہ انہوں نے اپنا کام فردر کانٹینیو کیا جارج کینٹر سے جارج کینٹر انوینٹر ہیں یا انٹیوڈوز کرانے والے ہیں سیٹ تھیوری کو اور سیٹ تھیوری سے آگے پھر جان وین نے وین ڈائیگرام کو انٹیوڈوز کرائی اور یہ آج کل ملٹیپلی ٹیکنیکس کے لیے یوز کی جاتی ہے ملٹیپل فیلز کے لیے یوز کی جاتی ہے ریلیشنشپس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ پروبیلٹی میں یوز ہوتی ہے لوجک، لنگویسٹکس، سیٹسٹکس، لنگویسٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں خاص کر وینڈ ڈائیگرام کو یوز کیا جاتا ہے وینڈ ڈائیگرام کنسس کرتی ہے دو چیزوں پہ ایک کو بولتے ہیں ریکٹینگل اور ایک کو بولتے ہیں کلوز گربز، کلوز گربز کو ہم سرکل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ریکٹینگل ہوتا ہے اور ایک سرکل یہ دو ہی اس کی ریپرزنٹیشل کیلیے آئٹم کہہ سکتے ہیں کمپوینٹس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ہمیشہ ریکٹینگلی ہوتا ہے وہ یونیورسل سیٹ کو ریپرزنٹ کرتا ہے اور انسائیت دو یونیورسل سیٹ جو بھی سرکل آتے ہیں وہ باقی further subset of universal set کہلائیں گے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ میں ایک illustration لے کر آیا ہوں اگر ہم suppose کریں کہ ہمارے پاس ایک universal set ہے جس میں elements ہیں 1,2,3,4 up to 10 اور ہمارے پاس ایک set ہے 2,4,6,8,10 and set b ہے 4,6 کا ہم دیکھیں دونوں کی جو common property ہے وہ یہ ہے دونوں set کے جو elements ہیں کہ یہ divisible by 2 ہیں اور a جو ہے وہ subset ہے u کا اور b جو ہے وہ subset ہے a کا اس کو اگر ہم represent کریں تو یہ کچھ اس طرح represent ہوگا a کی diagram میں اگر ہم ان کو individual دیکھ لیں یعنی کہ وہ elements جو set a کے ہیں وہ set a میں آ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں 2,4,6,8,10 تو آپ اس diagram میں دیکھ لیں set a جو ہے یہ والا یہ والا set a ہے یعنی outer circle جو ہے یہ set a ہے وہ سارے کے سارے elements جو set a میں ہیں یہاں پہ ان کو mention کیا گیا ہے اسی طرح set b کو دیکھ لیں inner circle جو ہے یہ والا set b ہے اور set b میں جو elements ہیں 4,6 تو یہاں پہ آ رہے ہیں جو remaining elements ہیں وہ outside of the circle ہوں گے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ a union b کا complement ہے بائر آئیں گے اچھا جی تو ان کی مدد سے multiple properties بنتی ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے previous lectures کے اندر دیکھا کہ formal specification کے اندر model oriented and property oriented approach use کی جاتی ہے model oriented approach جو ہے وہ ایک mathematical model کو construct کرنے کے لیے use کی جاتی ہے جبکہ property oriented approach جو ہے وہ ان elements کو study کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھے کہ algebraic laws define laws ہوتے ہیں جو کہ programmatic semantic کے لیے use ہوتے ہیں تو یہ وہ predefined laws ہیں سارے کے سارے جو union and intersection کے لیے ہیں جو کہ ہمیں programmatic semantic میں help out کرتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے computer کو machine language کے لیے computer کو mathematical language کے لیے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اس میں بہت سے well known and famous laws بھی ہیں جیسے کہ ڈی مارگن law یہ elementary education میں پڑھایا جاتا ہے اور complement law law of double complement law of empty set یہ سارے کے سارے وہ algebraic laws ہیں جو کہ algebraic semantic میں use ہوتے ہیں اور further یہ ہمیں programmatic semantic کے اندر help out کرتے ہیں میں نے کچھ diagrams کو discuss بھی کیا تھا یہاں پہ ایک دفعہ پھر بھی discuss کر لیتا ہوں جیسے کہ a complement وہ area ہوگا جو outside the a region ہوگا universal rate کے اندر اسی طرح a union b کو آپ دیکھ لیں a intersection b کو دیکھ لیں وہ region جو ایک دو circles کے درمیان intersect ہو رہا اور common ہو a union b میں ہم اور کہہ سکتے ہیں a اور b کا مطلب ہوتا ہے both a and b this one جبکہ a and b کا مطلب ہوتا ہے وہ area جو ان میں common ہو ایسی طرح a union b کا complement وہ area جو a union b کے باہر ہوگا اور a intersection b کا complement یعنی کہ وہ area جو a intersection b سے outside ہوگا a union b' یا b complement وہ area جو b کو چھوٹ کے باقی سارا b' کلائے گا a minus b a کے area کو b سے minus کر دیا گیا اور remaining part یہ shaded a minus b کا complement یعنی کہ a minus b کا area جو یہ نکلے گا white values کا complement وہ سارے area جو outside the region ہوگا یہ والا shaded ہے ایسیمپل کرتے ہیں ان scenarios کو دیکھتے ہوئے van diagram کی مدد سے کہ ہمارے پاس ایک universal set ہے اور ہمارے پاس set a ہے and set b ہے اگر ہم ان کو represent کر لے van diagram کے اندر اور ہمارے پاس جو requirements وہ ہم نے find out کرنا ہے b minus a a intersection b کا complement اور a union b کا complement تو بڑا سیمپلس ہے میں اس کو یہاں پہ draw کرتا ہوں میرے پاس space زیادہ نہیں ہے لیکن میں try کرتا ہوں یہاں پہ کہ universal set بناتے ہیں rectangle سے یہ universal set کلائے گا یعنی کہ یہ سارے elements جو یہاں پہ universal set میں یہ a میں آئیں گے اور میں نے a اور b کے دو set کو دکھانا ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو a and b کے set کو intersect کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں intersect سے related یہاں پہ task perform کرنا ہوگا یہ والا یہ والا سارا task جو ہمیں perform کرنا ہوگا i am sorry میرا tablet جو ہے pen tablet جو ہے تھوڑا سا problem کر رہا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو آسانی سے solve کر لیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ a کے area وہ ہے جو intersection کا area ہے یہ والا a کے area وہ جو only a کا area ہے یعنی کہ یہ والا جو ہے وہ اگر a ہے اور یہ جو ہے وہ b ہے تو یہ جو area ہوگا وہ a intersection b کلائے گا اور یہ outside the region جو ہوگا یہ a union b کا complement کلائے گا تو یہاں پہ اگر ہم b minus a کریں تو وہ b کے elements کو a سے minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں only a and g کا جو elements ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں یعنی کہ اس area کے اندر e and g آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں only a کو only a کو universal sets اگر ہم minus کر لیں یا پھر ہم یہ دیکھ لیں a intersection b کا complement تو یہ والا ہم نے solve کر لیا e and g a intersection b کا complement یعنی اس region کا complement outside the region جوائے گا تو پہلے a intersection b کو دیکھ لیں یعنی کہ وہ a and b میں common a and b میں common جو elements ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں d and f آتے ہیں تو اگر ہم a intersection b میں d and f کو لکھ دیتے ہیں یہاں پہ تو اس کے علاوہ باقی سارے جو elements ہوں گے وہ a intersection b کا complement کلائیں گے remaining elements یہاں پہ رہ جاتے ہیں وہ a کے اندر رہنے والے جو آ جاتے ہیں وہ a ہیں b ہیں and c ہیں اور اس کے علاوہ اور وہ elements جو a and b میں نہیں آئیں گے وہ سارے کے سارے universal set میں a union b کے complement میں آئیں گے یعنی کہ وہ کون سے ہیں h i and j ڈرائی گرام ذرا مزے کی نہیں بنی ہے لیکن آپ کو idea ہو گیا ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اچھا جی تو ہم نے یہ find out کر لیا اب ہم ایک actual scenario کی طرف جاتے ہیں out of 40 students 14 are taking english composition and 29 are taking chemistry ایک ایسا سنہاری ہو جہاں پہ ایک school ہے college ہے university ہے ایک سکول کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ 40 students total ہیں یعنی universal ہمارے پاس u جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے 40 english کے جو student ہیں english composition کے وہ ہیں 14 اور chemistry کے جو ہیں وہ 29 if 5 students are in both class یعنی کہ e intersection b کی بات ہو رہی ہے both کی جب بات آ جاتی ہے common کی بات آ رہی ہے e intersection c کے جو student ہیں وہ 5 ہیں how many students are in neither class تو یا neither کا مطلب ہوگا وہ e union c e union c کا compliment پوچھ رہا ہے کہ neither class کے اندر کتنے students ہوں گے ڈائیگرام کے مطلب سے اس کو solve کرتے ہیں اور دوسرا question بھی ہے how many are in either class یعنی کہ only a میں only a کی بات ہو رہی ہے اور only b کی بات ہو رہی ہے وہ students کتنے ہیں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ a minus b اور b minus a تو اس سے ہمیں یہ بتا چلا کہ یہ two circle band diagram ہے ایک set کو ہم بول دیتے ہیں کہ وہ a انگلیش والے ہیں اور یہ والے جو ہیں chemistry والے ہیں chemistry والے ہمیں پتہ ہیں کہ یہ 29 ہے اور انگلیش والے ہمیں پتہ ہیں کہ یہ total ہیں 14 اور وہ جو ہیں وہ 5 ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ 5 student 14 and 29 میں common تو common نکالنے کے لئے ہم ان سے اس کو minus کر دیں گے اگر ہم اس کو minus کرتے ہیں 29 سے common student کو تو یہ remaining 24 رہ جاتے ہیں اس طرح اگر 14 سے ہم minus کر دیں 5 کو remaining ہمارے پاس کتنے بچ جائیں گے 9 ہمارے پاس یہ question how many students are in either class یہاں سے find out ہو رہا ہے اس طرح اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ how many students are in neither class تو یہ تینوں کو ایڈ کر کے ان تینوں کو ایڈ کر کے out of 40 یعنی universal جو 40 students ہیں اس سے minus کریں گے اگر ہم ان کو دیکھیں تو 24 plus 9 plus 5 equal to بنتے ہیں 38 38 کو ہم اگر 40 سے minus کر دیں تو یہ ہمارے پاس 2 بجتے ہیں یعنی اس کا answer بھی ہم نکل گیا کہ جو neither class student آئیں گے a intersection a union c intersection یہ equal to ہوگا 2 اور neither class کے 2 آگے اور either کے 24 and 9 student آگے تو ہمارا answer ہمیں مل گیا مطلب یہاں پہ minus کو دوسرا بھی solve کیا ہوا ہے both 5 ہیں تو minus کیا جیسے یہاں پہ ہے اور 38 کو minus کریں گے 40 سے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا تو ہمارا question number 1 کا how many students are in neither class answer آگا 2 and how many are in either تو chemistry کے لئے ہمارے پاس chemistry کے لئے آ جائیں گے there are 24 students and english کے لئے ہمارے پاس آ جائیں گے there are 14 students اور neither students جو ہیں وہ a union b کا complement 2 student ہیں 2 very good جی ایک course نہ رہی ہو یہاں پہ a class of 40 students completed a survey یہ ذرا چلدی چلا گیا a class of 40 students completed a survey onward pets they like the choices were cats dogs and birds تو ہمارے پاس جو choices ہیں وہ cats ہیں dogs ہیں and birds ہیں صحیح ہو گیا اور everyone like at least one pet تو only one student like bird only تو ہم نے اس کو i think venn ڈیگرام میں draw کر کے دیکھنا ہے اور verify کرنا اپنے question کو کیسے یہ possible ہے تو یہاں پہ universal set ہمارے پاس ہمیں پتہ چل گیا یہ ہے total equal to 40 اور اس میں تین ریزن ہے cats birds and dogs کا ٹھیک ہے اس کو میں cat بول دیتا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کسی سرکل کو کیا نام دے دیں وہ ٹھیک ہے cats birds and dogs اچھا تو یہاں سے start کرتے ہیں اس والی لائن سے ten student like cats and birds but not dogs تو وہ reason جو cat and birds سارے کا سارا آ رہا ہے یہ والا یہاں پہ statement ہے but not dogs تو ہم dog والے کو نکال دیں گے یہ total 10 ہے دوسری statement six student like cats and dogs but not birds cats and dogs but not birds cats and dogs کا اریا یہ والا آتا ہے یہ سارا کا سارا یہ والا یہ سارے کا سارا اریا میں اس کو یہاں draw بھی کر دیتا ہوں یہ والا یہ سارے کا سارا cats and dogs but not birds تو یہاں سے birds کو منس کر دیں تو آپ کے پاس یہ والا اریا رہ جاتا ہے یہ ہے six تیسری لائن میں ہمیں یہ بتا رہا ہے two student like dogs and birds but not cats تو dogs کا یہ سارا کا سارا ریجن and birds کا یہ سارا سارا ریجن but not cats equal to two ہونا چاہیے ten student like cats only sorry یہ تھوڑا سا problem ہو رہا ہے میں ٹھیک کروں گا اس کے drivers کا issue ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہم آباس آگے اچھا اس کے بعد ten student two student like all the three pets two student like all the three pets all the three pets کا جو یہ آتا ہے وہ یہ والا ہے تو یہ ہے two ten student like cats only ten student like cats only یہ cats only کا ریجن یہ والا ہے یہ جو blank ہے یہ والا سارا یہ ہے ten nine student like dogs only the dog کا area یہ والا ہے nine only one student like bird only بلکل صحیح تو students weavers ہم نے given information کو when diagram plot کر کے دیکھ لیا تو یہ سب کو add کریں تو equal to 40 ہونا چاہیے جی بلکل یہ equal to 40 ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ تینوں region cats plus dogs plus birds area equal to 40 ہے صحیح ایک اور scenario دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو بولتے ہیں word problems ان word problems کو ہم solve کرتے ہیں ہمارے لئے بڑی پرشانی بن جاتی ہے لیکن اس کا ایک formula بڑا سیمپل سا process ہے یہ method آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی word problems کا scenario ہے اور ہمیں van diagram سے solve کرنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے پوری statement کو read کرنا چاہیے problem کو understand کرنے کے لئے اس کے بعد consider کریں وہ چیزیں underline کریں جو information آپ کو given پھر plan کریں ایک picture draw کریں two variables ہیں تو two circles بنیں گے three variables ہیں تو three circles بن جائیں گے اور four variables ہیں تو اس کے لئے جو method ہے میں آپ کو lecture 8 میں بتاؤں گا اس کے بعد ہمیں plan کرنے کے بعد جو given information اس کو write کرنا چاہیے جہاں پہ question بنتی ہے اس کو evaluate کر کے دیکھنے کہ ہمارا answer سے ٹھیک بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا تو read consider plan write solve and evaluate یہ وہ steps ہیں جو world problem کو solve کرنے کے لئے ہمیں مدد کرتے ہیں ایک question دیکھتے ہیں scenario ہوں کہ 24 dogs are in a kennel kennel وہ area جہاں پہ pet dogs کو رکھا جاتا ہے 12 of the dogs are black 6 of the dogs have short tail and 15 of the dogs have long hair تو universal set سے ہمیں بتا چل رہا ہے کہ 24 dogs ہیں ان dogs کے جو categories wise distribution ہوئی ہوئی ہے 12 of the dogs are black یعنی black 12 ہیں 6 of the dogs have short tail short tail dogs 6 ہیں and 15 of the dogs have long hair تو long hair میں LH لکھ لیتا ہوں یہ ہیں 15 there are only one dog that is black with a short tail only one dog that is black with a short tail black with a short tail equal to 1 sorry there is only one dog that is black with short tail and long hair تو پوری statement یہ تھی یہ والی یعنی اس statement ہم نے پتہ چلے کہ تینوں area intersect کر رہا ہے black plus short tail plus long hair equal to 1 یعنی یہ intersection intersection آ جائے گا تینوں کا common area two of the dogs are black with short tail black and short tail equal to 2 ہیں and do not have long hair تو وہاں سے ہم نے اس کو minus کیا ہوا ہے simple سا two of the dogs have short tail and long hair but are not black اس کو یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں آگے بھی بات ہے if all the dogs in a kennel have at least one of the mentioned characteristics how many dogs are black with short tail black how many dogs are black with long hair along with long hair but do not have short tail تو ہم اس کو short tail سے minus کر کے دیکھیں گے یہ کتنا ہونا چاہیے صحیح چلیں solution جاتے ہیں given information u equal to 24 black ہمیں 12 ہیں short tail 6 ہیں and 15 long hair وین ڈائیگرام اس کو plot کرتے ہیں یہ 3 circle وین ڈائیگرام یہ black والے ہوگے یہ short tail ہوگے اور یہ 15 long hair ہوگے اب given information یہ بھی کہتی ہے black plus short tail plus long hair 1 ہیں یعنی common area 1 ہے 2 black short tail minus long hair black short tail یہ سارے کا سارا region black and short tail لیکن minus long hair یہ 2 ہیں اچھا 2 short tail plus long hair minus black short tail plus long hair یہ سارے کا سارا region ہوگا minus black اس کو نکال دیا تو remaining جو part بجے گا یہ والا بجے گا یہاں تک ہمارے پر information ہم نے plot کر دیا صحیح ہو گیا اچھا black plus long hair minus short tail ہمیں نہیں پتا یعنی کہ یہ والا area ہمیں نہیں پتا اس کو اگر ہم x ہی consider کر لیں تو ہمارے پاس جو given remaining information بنتی ہے x وہ یہ بنے گی اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو یہاں پہ یہ ایک area ہمارے پاس ایسا ہے جس کے بارے میں میں نہیں پتا اس طرح یہ area بھی اور اس طرح یہ area بھی یہ بڑا سمپل ہے total 6 given 5 remaining جو بچے گا وہ 1 ہوگا اس طرح اس کو بھی solve کرتے ہیں 12 total ان میں سے given 3 تو 3 کو نکال دیں اگر یہ ہمارے پاس رہ جائے گا 9 اور اس x کا میں نہیں پتا ابھی تو ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیتے ہیں 9 minus x اس طرح یہ دیکھیں total 15 ہے یہ 3 اگر اس پہ minus کر دیں تو ہمارے پاس remaining بن جائیں گے 12 minus x تو اس کے accordingly جو information بنیں گے وہ یہ بن جائیں گے صحیح ہو گیا جی ابھی ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ short only short only one نکل کے آگا جیسے اور long hair کے لیے بھی نکل کے آگا ہم نے پچھلی سلائیڈ میں اس کو solve کر لیا یہ کیسے آیا اور long hair والا بھی find out ہو گیا یہ کیسا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہم نے find out کرنا ہے اس area کو یعنی کہ black plus long hair یہ black plus long hair but short tail minus کر دیا اس میں اچھا جی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ total ملا کے سارے کے سارے تینوں یہ ہمارے پاس 24 ہیں یعنی ان تینوں کو اگر ہم add کر لیں black plus short tail plus long hair یہ ہونے چاہیے 24 ہم simple ان سب کو add کر لیتے ہیں آپ اس میں یہ ہمارے پاس جو بن جائیں کہ 9-1 جو equation بن جائے گی 9-x یہ والا plus یہ والا 2 plus یہ والا 1 plus یہ والا x یہ ہمارے پاس black کے لوگ آگے black dogs آگے سوری اب ہم آگے short tail کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس جو area remaining بچ رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بھی consider کر لیا اور اس کو بھی consider کر لیا تو 1 اور یہ 2 یہ آ جائے گا 3 plus ان دونوں کے add کر لیا 12-x remaining بچ جائے گا 12-x equal to 24 ہونے چاہیں گے یہاں سے ہم یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ minus x plus x سے کٹ جائے گا تو remaining سب کو add کر دیکھیں تو 9 plus 2 11 اور پھر 12 اور پھر 15 and 12 تو یہ 27 بن رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ایک یہ والا x بچ رہا ہے ہمارے پاس تو 27-x equal to 24 equation ہمیں یہ کہہ رہی ہے اب یہاں سے بڑا easily x کی value نکالی جا سکتی ہے یہ 24 27 میں سے 24 کو minus کر لیں x ہمارے پاس جو remaining بچے گا وہ ہوگا 3 زبادست ابھی x کی value ہمیں find out ہو گئی ہے تو میں اس کو سارے کو rub کرتا ہوں اور remaining part جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے لئے لکھتا ہوں تو ہمیں پتہ چل گیا x کی value جو ہے وہ 3 ہے x کی value یہاں پہ put کر دیں آپ simple 3 9-x equal to 6 x کی value یہاں پہ آ جائے گی 3 12-x equal to 3 نکال دے بیچ میں سے تو آ جائے گا ہمارے پاس 9 ٹھیک ہے تو اگر ہم ان سب کو add کر کے دیکھیں تو 6 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 9 یہ total بن رہے ہیں 24 یہ ٹھیک ہو رہا ہے x کی value ہمارے پاس آگئی 3 تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم وین ڈائیگرام کی مدد سے ambiguous چیزوں کو clear کر سکتے ہیں آگے بھی وین ڈائیگرام kick size کریں گے آج کے لیکچر میں کافی چیزیں ایسی ہیں ہیں کہ میرا pen tablet جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا تھا لیکن آپ کو سمجھ آگیا ہوگی آئیڈیا لے لیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا پھر بھی اگر آپ کو کچھ اس کی improvement کیلئے کہنا ہے کوئی question ہے تو آپ comments میں ضرور لکھیں اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا اس چینل کو تو آپ subscribe کریں اور اپنا feedback دیں اور اگر آپ اس لیکچر سے لیٹے content چاہتے ہیں تو آپ google classroom کو join کریں آپ google classroom کے لئے یہ والا link انٹر کریں گے اور وہاں پہ آپ سے class code کو پوچھے جائے گا تو آپ class code انٹر کر دیں تو آپ google classroom پہ register ہو جائیں گے وہاں پہ اب تک جتنے بھی lectures ہوگے ہیں وہ سارے available ہیں ویڈیو لیکچرز یہاں پہ youtube پہ available ہیں اپنی feedback ضرور دیجئے گا آگاہ کی چیئے گا thank you so much خوش رہی ہے اللہ حافظ موسیقی آپ